اللہ پاکہ آپ کے تمام سگیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف دلے آج جب میں آپ کے ساتھ عمل لے کر آئی ہوں یہ خوب کا عمل ہے یعنی محبت کا عمل ہے بہت ہی نایاب ہے بہت سی ریکویسٹ کے بعد یہ عمل آپ کو بتائے جا رہے ہیں بہت سی کمرش باکس میں بھی اور ایمیل بھی ہمیں رسیب ہوئی کہ ہمیں آپ ہی ایسے بتائیں کہ اگر ہم اپنے جو ہے کوئی ہم سے ناراض ہو ان کو منانے کے تھوڑے سے ہمیں جو ہے عمل اور وضائق بتائیں تو آج جب میں آپ کے ساتھ ایک عمل بتاؤں گی بہت ہی نایاب ہے المقیدو ٹھیک ہے المقیدو کا یہ عمل ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے صبح کے تائم تقریباً دس بجے صبح کے تائم تقریباً دس بجے جمعہ والے دن آپ یہ نقش تیار کرو گے نقش تیار کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ نقش کے اندر آپ نے جو ہے چار خانے چار خانے مطلب کہ آپ اس طرح ایک دبا تیار کریں جس کے اندر سولہ خانے ہو اس طرح ایک دبا تیار کریں جس کے اندر سولہ خانے ہو اور اس کے اوپر آپ بسم اللہ لکھیں اور المقیدو لکھیں ٹھیک ہے یا پھر آپ ایسا کریں کہ آپ سور قریش لیں سور قریش آپ ایک آگز کے اوپر لکھیں اور اس کے پر المقیتو کی تسبیح ایک پڑھ کر اس کے پر دم کریں ٹھیک ہے دم کر کے آپ نے جو ہے اس کو ایک کسی سبس کپڑے میں اس کو کسی سبس کپڑے میں آپ نے اپنے سیدھے بازو پر باندھ لینا ہے سبس کپڑے کو اپنے سیدھے بازو پر باندھ لینا ہے جس کو آپ طلب کرنا چاہتے ہو اس کا اپنے ذہن میں رکھو ٹھیک ہے اور ہر ایک کپڑے میں اس کو لازمان آپ نے باننا ہے اور کوئی کلر آپ استعمال نہیں کرو گے اور اگر آپ چاہتے ہو کہ بہت جلدی اس چیز کا اثر ہو تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے اس سے ہی نقش کو یعنی سورہ القریش کے نقش کو آپ نے سورہ قریش لکھ کر آپ نے سبس کپڑے کے اندر اس کو باننا ہے اور کسی درخت پر لٹکا دینا ہے ایک بات یاد رکھئے کہ درخت یا تو پھلدار ہو ورنہ پھر ہرہ بھرہ ہو یعنی مطلب کہ سبزہ ہو سوکا ہوا یا کوئی اس قسم کا درخت نہ ہو جیسے ہی وہ درخت کے پر شاہ کے پر وہ ہیلے گا تو انشاءاللہ اتنی ہی جلدی مطلب جو ہے آپ کے پاس حاضر ہوگا اور آپ خود حیران رہ جائے گے یہ عمل بس آپ نے ایک دفعہ ہی کرنا ہے اپنے بازوں کو بان لیں یا پھر جلدی بلانا ہے درخت پر بان لیں تو فوراں ہی وہ حاضر ہو جائے گا اور اس کو اتنی بچینی ہوگی اتنی بچینی ہوگی بس وہ چاہے گا کسی طرح آپ سے مل لیں اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا دماؤں میں یاد رکھے گا اللہ پاکہ کو کرنے کی تفیق عطا فرمائے اور مجھے بھی دماؤں میں یاد رکھے گا اجازت دیں اپنا خیال رکھے گا لائک کریں شیئر کریں کمرس کریں اور میرے چینل کو سسکرائب کریں تاکہ آنے والے تمام ویڈیو آپ کو بہت سانے مل سکے جزبے اللہ حافظ اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اپنی بہن کے چینل کو سسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بہت سانے آپ کو مل سکے آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے جادو جنات اسیب کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے گھر میں کسی بھی قسم کی پریشانی ہے رشتوں کی پریشانی رزق کی بندی کاروباری پریشانی کاروباری بندیش باہر جانے کا مسئلہ باہر جانے کی بندیش یا کسی بھی قسم کا گھرے لو جھگڑا پریشانی ایون طلاق تک کا مسئلہ ہو تو اپنی اس بہن کو یاد کریں اور چینل پیار کے ہمارے یا فیس بک پیار کے ہم سے بات کریں میں انشاءاللہ کی بھر کوئی مدد کروں گی کسی بھی قسم کا جھگڑا ہے کسی بھی قسم کی شادی کا مسئلہ ہے بچوں کی شادی کا پیار کا محبت کا کسی بھی قسم اور اپنے پیاروں کو پانے کا کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے اپنی اس بہن کو یاد کریں انشاءاللہ آپ کی بھر کوئی مدد کی جائے گی اور احادیث کو پھلائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہونے کا فرض نبھائیں اگر آپ کو حدیث سنتے ہیں اور اس کو آگے پھیج دیتے ہیں اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کی پوری نسلیں سبر جائیں آپ کی آل وزاد اور آنے والی نسلیں اس حدیث کا فائدہ پھا سکتی ہیں لوگوں تک جتنی میری ویڈیوز ہیں وہ کنچائیں تاکہ ان کو حدیث سننے کا موقع ملیں جو میں پریشانی آپ کی حل کرنے کے وزائف بتاتی ہوں عمل بتاتی ہوں وہ بھی لوگوں تک کنچیں گے اور لوگوں کی مدد ہوگی اور ایک انسان کی جان بچانا یا پریشان حال ایک انسان کی پریشانی کو ختم کرنا ایسے ہیں جیسے پوری دنیا کی خلقت کی پریشانی کو ختم کرنے کے برابر جزاک اللہ خیرہ